ہاں تو دوستو کیا حال ہے کرکٹر شوئی ملک اور ادھاکارہ سنہ جاوید کی شادی جب یقائق عوام کے سامنے آئی تو بہت سے سوالات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور سب کا ذہن اور سب کی سوچ کا محور سانیا مرزا بن گئی ہیں سانیا مرزا جو ٹینس سٹار ہے پڑوسی ملک بھارت سے ان کا تعلق ہے اور ابھی تک وہ اپنی حیثیت کو کھیل کی دنیا میں برقرار رکھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ وہ ایک بیٹے کی ماں بھی ہیں سانیا مرزا نے جس طرح دنیا سے ٹکر لے کر کرکٹر شوئی ملک سے شادی کی تھی وہ بھی ایک الگ کہانی ہے اور بڑا شور غل مچا تھا اس شادی پر اور بہت ہی خوشی کا اظہار بھی کیا گیا تھا لیکن یہ شادی چل نہیں سکی اور اس کے بعد جو الہدگی ہوئی ہے اس کی خبریں تو اتنی نمائع نہیں ہوئیں اس وقت تک کہ جب تک کہ شوئی ملک کی شادی کی خبر نہیں آگئی اس شادی کی خبر کے بعد بہت سے نقاط اٹھائے جا رہے ہیں نجی میں حفیلوں میں بھی اور اپنی گفتگو میں بھی لوگ کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو مختلف ادھاکار اور ادھاکار آئے ہیں اور زندگی کے مختلف شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ جب سوشل میڈیا پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو ایک دوسرے سے مختلف نقاط پر گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس میں ایک بات یہ بھی سامنے آئی کہ کسی نے یہ کہا بلکہ وہ ایک نئی ادھاکارہ ہے حیرہ سومرو اس نے کہا کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے لیکن یہاں گرل فرینڈ رکھنے والے سر اٹھا کے چلتے ہیں اور ایک نے اگر گرل فرینڈ کا سلسلہ دراز کرنے کے بجائے اس سے نکاح کر لیا ہے تو اس میں اتنا شور اٹھانے کی کیا ضرورت ہے اس کو جس سے کرنا تھا کر لیا جس سے چھوڑنا تھا چھوڑ دیا بات تو صحیح ہے لیکن یہ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اس نے ایک کے ساتھ رشتہ اور برقرار رکھتے ہوئے اسے تھوکا دیا اور دوسرے کے ساتھ اس نے اپنے تعلقات برقرار رکھے اور اسے نہ صرف طویل عرصے تک چلایا بلکہ اس کے بعد پہلی شریک حیات کو شریک سفر کو اس نے کیک آؤٹ کیا اور اس کے بعد ادھاکارہ سنہ جاوید سے شادی کر لی اس میں بہت سارے باتیں یہ بھی آ رہی ہیں کہ وہ اتنی دیر کیوں ہی اگر چھوڑنا ہی تھا اور دو دو تین تین سال تک سنہ جاوید سے تعلق رکھ نہیں تھا یا دوسری ادھاکارہ کے ساتھ جیسے کہ آئیشہ عمر کے ساتھ لوگوں نے تو ان کی شادی بھی کرا دی تھی لیکن معاملات اتنے تھے کہ لگ رہا تھا ایسی تصویر تو سانیہ مرزا کے ساتھ آئی نہیں تھی ادھاکارہ کے ساتھ آئی تھی موڈل کے ساتھ آئی تھی تو لوگ تو ویسے ہی تعلق جوڑ دیتے ہیں کسی دو افراد کو ساتھ دیکھ کر تو ان کو تو جتنی مو اتنی باتیں والی بات ہوئی پھر اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان سے سانیہ مرزا کو چھوڑنے پر ان سے جان چھوڑانے کو اتنا ٹائم کیوں لگا تو اس کی بات یہ تھی کہ سانیہ مرزا اتنی کوئی کمزور خاتون نہیں تھی جنہیں فوراں نظرانداز کر دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے ان کی جو شرط تھی وہ یہ تھی کیونکہ جب انہیں چھوڑنا تھا تو پھر شوہب ملک کو ایک خطیر رقم بھی انہیں دینی تھی جو ظاہر طلاق کی صورت میں دی جاتی ہے یا ان کا جو حق مہر کی رقم ہوگی یا جو بھی ان کے درمیان شرائط تیع ہوئی ہوں گی یا اپنی بیٹی کی شادی کو پچھلے جو معاشرے میں انڈیا پاکستان کے درمیان جو رشتے تیع ہوئے ہیں اس حوالے سے اپنے تجربے کو اور دیکھتے ہوئے جو ان کے گھر والوں نے سانیہ مرزا کے بات تیع کی ہوگی شرائط رکھی ہوگی ظاہر ہے اسے بھی پورا کرنا تھا اور یہ شوہب ملک کے لئے ممکن نہیں تھا کہ وہ اتنی خطیر رقم کسی کو دے دیں کیونکہ وہ تو شروع سے ہی کافی عرصے سے ان کے ساتھ وفادار نہیں تھے نہیں رہے تھے اور پھر انہوں نے یہی کیا کہ پھر سانیہ مرزا کو خلا لینے پڑی اور ان کی بھی یہ کڑی شرط تھی کہ بیٹا ان کے پاس رہے گا ظاہر ہے بچے کو تو ماں کے پاس ہی رہنا چاہیے اور آپ اگر تصویروں میں دیکھیں اور جائزہ لے تو سانیہ مرزا کے ساتھ ان کے بیٹے کی بے شمار تصاویر موجود ہیں ہر ایونٹ کی ہر لمحے کی اور جو شوہب ملک ہیں باپ بچے کے ان کے ساتھ تو وہی تصاویر ہیں جو باقاعدہ کھڑی ہو کے بنوائی جاتی ہیں یہاں تک کہ یہاں تک کہ عمرہ کرتے ہوئے بھی اسی ماں بچے کی تصویر ساتھ ہے کہ یہ دونوں خانہ کعبہ کے گرد موجود ہیں اچھا اس کے علاوہ جو بات آئی ہے وہ یہ کہ لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ سانہ جعوید کے جو پہلے شوہر ہیں وہ کہاں ہیں تو وہ تو سوشل میڈیا پر موجود ہیں لیکن وہ کسی کی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہا ہے انہیں دینا بھی نہیں چاہیے لوگ تو بات بناتے ہیں لوگوں کو تو موقع ملتا ہے اور وہ کسی کو جواب دے بھی نہیں ہیں کسی بھی معاملے میں لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی کچھ تصاویر شیئر کر رہے ہیں امیر جیسوال اور اس میں مدینے کی بھی تصاویر ہیں اور امریکہ کے کسی ریاست کے پہاڑی مقام کی بھی ہیں اور وہ گویا یہ بتا رہے ہیں کہ وہ گھومنے پھرنے میں اور سہر سپاٹے میں مصروف ہیں اور انہیں ایسا ہی ہونا چاہیے جو جس نے چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا راستے الگ ہو گئے تو ہو گئے نہیں بن سکتی دو افراد کی تو پھر زبردستی ایک کسی ریلیشن میں رہ کے ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کیا ضرورت ہے اور جتنے عرصے رہے اسی میں ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے رہے بلکہ سانہ جاوید نے یہ کہنا ہے ان کے قریبی ذرائع کا کہ ان سے امیر جیسوال سے جب ان کا تعلق تھا ان کا رشتہ تھا تو بھی اس عرصے میں بھی یہ شوہ ملک کی گرر فرنڈ کہیے دوست کہیے جو بھی کہیے جو بھی تعلق دیجئے وہ تھی اور مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ ان کی بے تکلفی دیکھ چکے ہیں وہ تو ایک موجود ہے میڈیا پہ اور عام لوگوں نے بھی دیکھا ہے عام لوگ اپنے عام ذہن سے سوچتے ہیں اور اگر ان کو معلوم نہیں بھی ہے تو جو عام ناظرین ہیں قارئین ہیں اگر ان کو کچھ معلوم نہیں ہے تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو ان کی اتنی بے تکلفی ہے تو کیا یہ دونوں میاں بیوی ہیں یہ تو پہچانتے ہیں کہ یہ کرکٹر ہے اور یہ اداکارہ لیکن ہو سکتا ہے ان لوگوں نے شادی کر لی اور برحال جو ہونا تھا ہو گیا اب یہ ہے کہ بات یہ بھی اٹھی ہے کہ آپ لوگوں کو اتنا اتراز کیوں ہے کیونکہ اس نے تو شادی کر لی ہے جس کو چھوڑنا تھا چھوڑ دیا ہے شادی ہی کی ہے کوئی رکھا ہوا تو نہیں ہے گرر فرنڈ اب یہ ہے کہ گرر فرنڈ کیوں اور ایک شخص کی جب کوئی شرعی کے حیات یا ساتھی نہیں ہے اس کی شادی نہیں ہے لیکن اگر وہ کسی سے ایسی دوستی رکھتا ہے تو شرعی طور پر اور اخلاقی طور پر بھی یہ تو دوست نہیں ہے کہ کیا معاملات ہیں ان کے لیکن جو ہمارا مشرقی اور شرعی اور معاشرتی اقدار ہے اس کے مطابق یہاں پہ بات ہو رہی ہے لیکن اگر کسی کی بیوی ہے اور پھر ادھر ادھر کی گرر فرنڈ اور بوائی فرنڈ اور یہ تو پھر یہ مناسب نہیں ہے خاص طور پر جب آپ ٹیلی ویژن سکرین پہ آ کر اس طرح کے معاملات دیکھتے ہیں یا دکھاتے ہیں تو یہ عام لوگوں کو جو عمام ہیں جن کی عام سوچ ہے جو ستحی ذہن کے لوگ ہیں ان کے اوپر اچھا نہیں اثر پڑتا اور پھر وہ بھی اس غلط سمت کو تلاش کرتے ہیں تلاش میں رہتے ہیں اب یہ جو ایک نئی ادھا کارا نے کہا ہے کہ اگر گرر فرنڈ رکھنے والا ہمارے معاشرے میں سر اٹھا کے چلتا ہے اور شادی کرنے والوں کو یا والی کو یا والے کو اس طرح ٹرول کیا جاتا ہے اس طرح آپ سنہ جاوید کی اور شویب ملک کے پیچھے لگ گئے ہیں بات یہ نہیں ہے کہ کسی کے کوئی پیچھے لگ گیا ہے بات یہ ہے کہ یہ ان کی شادی دو ممالک کے درمیان ہوئی تھی یہ رشتہ دو ممالک کے درمیان تھا ایک مضبوط خاتون کے ساتھ تھا ایک نامور خاتون کے ساتھ تھا سانیہ مرزا انہیں سارے زندگی کتنی مشقت کی ہوگی پھر جا کے وہ ایک پلیئر بنی ہیں ایک نامور پلیئر بنی ہیں اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک اور جنگ لڑی اور پھر اس شخص سے شادی کر لی اور ایک بات میں نے یہ دیکھا ہے کہ زندگی میں جو میرا مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو لڑکیاں لڑکوں کے لیے قدم اٹھاتی ہیں ان کی حمایت کرتی ہیں اور ان کی فیور لیتی ہیں عموماً ان کی قدر نہیں کی جاتی یہ بہت ہی ناقدرہ معاشرہ ہے ناقدرے لوگ ہیں اور بہت ہی کم زرف اور گرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو پھر اس کی قدر نہیں کرتے کہ وہ جو ہے آپ کے لیے اتنا لڑی اور ہر روز لڑنا پڑتا ہے اپنے آپ سے اپنے آس پاس کے لوگوں سے اپنے خاندان سے اور اس کے باوجود قدم جمعے لڑکیاں خواتین کھڑی رہتی ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھی گزر رہی ہے ان سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی آپس کے مسائل بھی ہوتے ہیں لیکن سمجھدار لوگ اسے سمجھداری سے چلا رہے ہوتے ہیں اب یہ جو اصل لکتہ نکال رہے ہیں وہ لوگ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کو چیٹ کیا چلو ایک ختم ہو گیا دوسری شادی کر لی اس نے کسی سے تو وہ الگ بات ہے لیکن یہاں تو دو تین سال تک یہ سنہ جاوید کے پیچھے لگے رہے ہیں اور ادھر جو ہے وہ عمر جی سوال سے بھی سنہ جاوید کی شادی برقرار رہی تھی وہ تو بعد میں ہوئی جو بھی ہوئی طلاق ہوئی جو بھی ہوئی ادھر سنہ یہ سانیہ مرزا کی بات ہے تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو دونوں نے ایک دوسرے کو دھوکا دیا اس لیے ان پر نکات اٹھائے جا رہے ہیں اس لیے ان پر بات کی جا رہی ہے کہ ان کا رشتہ تو ابھی ابھی ختم ہوا ہے ان کے رشتے کا خاتمہ تو ابھی ابھی ہوا ہے کچھ عرصے ہوئے اور ادھر سانیہ مرزا کو بھی شوئر ملک سے علیت گی ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے لیکن ان کے تعلقات تو بہت پرانے ہیں اور یہی ہے اصل اعتراض اس پہ ہے کہ ان دونوں نے شادی کر لی اچھا کیا ہم ان کی خوشی میں ہم خوشی ہے ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں لیکن جنہوں نے ایک دوسرے کو چیٹ کیا ایک دوسرے کے تعلق میں رہتے ہوئے دھوکا دیا ہے یہ کسی طور بھی صحیح نہیں ہے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہیں میں ہوں فرزانہ روحی اسلام آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجے تاکہ میرا اور آپ کا ایک ساتھ جاری رہے